اسلام علیکم گوڑن بارننگ ویلکم ٹو می نیو ویلوگ اب بھی صبح کا ٹائم ہے صبح کے ساڑھے سادھی بجے ہیں اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کل ہم گئے تھے سیٹی بزار ریسٹورن سے ہم نہ کھانا لے کر رہے تھے رات کا نا تو رات کو ہم نے کھانا گھر میں بیلکل بھی نہیں بنایا تھا تو آج صبح کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو آج صبح کچھ نہیں تھا تو امی جان نے بولا کہ آپ کو انڈے لیو ابھی انڈے لینے کے لیے جا رہا ہوں دیکھو پہلے تو اپنی بسی میں سے بتا کرتے ہیں ملتے ٹھیک نہیں تو چوک میں جائیں گے شاپ سے مل جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے جو بھی میرے چینل پر نائے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا ناشتہ میں نے کر لیا آپ نے ناشتہ کر لیا مجھے کیا کیا بات ہے آپ کی آر بھی ہو گیا جا رہے گا کیوں ادھر کیا کرنا ہی دینا ہے مطلب وہ آپ کی میکی ہوگا نا میک ہے دا جان کے میکی ہیں ہاں میں جا رہا ہوں قبرستان دا جانا مجھے بولا کہ قبرستان چلنا ہے تو کیونکہ آج آٹھ مورا میں نو دس کو جو ہے وہ حتم شریف بھی پڑھنا ہوتا ہے اچھا آپ کو ابو جھوڑنے جا رہے ہیں صحیح ہے ہاں میں دا جا کے ساتھ جا رہا ہوں دا ابو جھوڑنے جا رہا ہوں کرنے تک بل سو دو دن دن تک چلیں دا جان کال پرسو تک آ جائیں گی اور میں نے ابھی جانا ہے قبرستان تو اب وہیں بھی جا رہے ہیں صبح صبح جاتا ہے کیونکہ تھندر ٹائم ہے نا بعد میں گرمی بڑھ جائے گی تو وہاں پہ کام نہیں کیا جائے گا یہ کیا کیا جیب ہے دو دو دے ہیں اچھا کھجور ہیں انہی کے لئے ہاں کیونکہ اب بھی کھجوروں کا موسم گزرا نا تو دار جان بھی ان کے لئے کھجوروں لے جا رہی ہیں بلٹی بھی لے لی ہے کیونکہ وہاں پہ پانی بھرنا ہوگا نا وہاں پہ کام ہے جلو اسلام علیکم یا اہل القبور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یہ جو پکی والی کبر ہے یہ ہے میرے چاہجو جان کی اور یہ جو ساتھ میں کچھے والی ہے یہ ہے میرے پردادا جان کی مین کے دادا جان کے اببو اور یہاں پہ دیکھیں اب بھی کوئی بھی نہیں ہے کبرستان میں کیونکہ کل اور پرسو نو دس کو کافی زیادہ رائش ہو گئی یہاں پہ پہلے ہر سال ہم خود ہی یہ رینیو کرتے ہیں یہ جو پکی ہے یہ ہم پچھلے سال ہی بنوائی تھی اور کچھ ہم ہر سال رینیو کر کے جاتے ہیں لیکن اس بار شاید یہ جو دیکھیں رینیو ہوئی پڑی ہے نا تو ان لوگوں نے شاید اس کو رینیو کر دیا ہوگا اور میرے چاہجو جان کا نام تھا محمد انمال والد خادم حسین عمر جو 18 سال تھی دیکھیں مطلب کافی ینگ تھے جب وہ فوت ہوئے تھے تو یہ ابو جان سے بھی بڑے ہیں ابو جان ان سے چھوٹے تھے ہمارے بڑے بڑے چاہجو یہی تھے تو اللہ پاک ان کو جنات الفردوس میں عالی مقام عطا کریں اور وہاں پہ دیکھیں یہ رہی ہمارے ابو جان کے بھائی تھے جلوہ ایک ابو جان اور ایک ابو کا بھائی تھے جلوہ دو تھے نا تو ایک وفات پا گئے تھے ان کی کبر بھی وہ ہے پیچھے والی اب یہاں پہ دا جان موہ دھو رہے ہیں اور ساتھ میں کسی بھی دھو رہے ہیں کیونکہ میں نے گارہ بنائے تھا اور جو چاہجو جان ہے ہمارے چھوٹے والے تو ان کی قبر بھی رینیو کی ہے تو ابھی میں نے بھی دھونا ہے یہ بارٹی بھی دھونی ہے موہت میں نے بھی دھونا ہے پھر اس کے بعد گھر چلتی ہیں یہ ریج چھوٹی سب سے پہلے نہر اور آگے یہ ہے مزفرگڑ کنال یہ دیکھیں یہ ہمارے چوک سے گزر رہی ہے اور یہ ہے چھوٹی نہر دو نہریں بلکہ تین نہریں اکٹھے گزر رہی ہیں جب سے روڈ بنایا ہے نا مزہ ہی آگیا ہے پہلے تو یہاں پہ اتنے زیادہ جمپ ہوتا تھا اب سے زلالہ شروع اب نئے روڈ سے نیتی اتر گئے ہیں اور یہاں پہ جمپ بھی جمپ اب یہاں پہ بائک بھی سلو کرنے ہوگی اپنے گھر کو سڑک یہ جاتی ہے اب یہ نیچے تو جگہوں میں اسی سڑک کی بات کر رہا تھا یہ جگہ بھی سینی ہے اور نیچے چاولوں کی فصل ہے اور وہاں پانی ہوتا ہے تو یہ جگہ اونچی نیچی بھی ہے تھوڑی بیلس میں بھی نہیں ہے اگر یہ درخت کٹ جانا یہاں سے تو کافی مزہ جاگا بلکل کھلا راستہ بن جائے گا اور جو سلے پہ بنایا ہے وہ اس جگہ کے لئے یہاں پہ موڑ ہے یہ ایک ٹیر خراب یہ دوسرے ٹیر خراب یہ اب بھی ابو جانی یہاں پہ مٹی ڈال کے گئے ہیں بس ہمیں راستے کی مشکل ہوتی ہے بس باقی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ اگر ہمارا راستہ کھلے آ رہا جائے پھر تو مزی ہے اب یہ والی سڑک دیکھیں یہ کیسے سٹریٹ ہے کیونکہ یہاں پہ درخت تو ہے نہیں اور ادھر بھی اپنی زمین ہے یہ ہماری نہیں ہے تو یہاں پہ بہت اچھی پھرائی بھی کی تھی ہم نے مٹی کی کبریستان سے واپس آ چکے ہیں اور اس بار ٹائم بھی کافی کم لگا پہلے تو ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں ڈیڑھ دو گھنٹہ لگ جاتا ہے کیونکہ ہم پہلے گارہ بناتے ہیں پھر اس کو لے آتی ہیں تو مطلب پہلے کافی ٹائم لگتا ہے دو تین کبریں ہوتی ہیں چاچو جان کی تو کبر پکی ہے ماشاءاللہ پچھلے سال ہی کروائی تھی لیکن پر دادہ جان کی جو ہے وہ ابھی کروانی ہے سوچ رہے ہیں وہ بھی کروائیں گے لیکن ابھی جو ہے وہ کچھی ہے تو اس کو ہر سال گارے سے اس کو رینیو کیا جاتا ہے اس سال ہم گئے تو وہاں پہ اللہ پاکہ کسی نیک انسان نے وہ پہلے ہی رینیو کر دیا تھا ہمارے ایک اور چاچو تھے جو کہ ابو جان کے جلوہ تھے تو ان کی کبر بھی وہیں پہ تھی تو اس کو بھی ہم نے رینیو کیا جب سے میں نے ہوئی سنبھال آنا تو داد جان اور میں ہی جاتے ہیں کبرستان کبر رینیو کرنے کے لیے ویسے ابو جان اور باقی سب بھی جاتے رہتے ہیں وہ جاتے ہیں نو دس مورم کو لیکن ہم جاتے ہیں پہلے نو دس سے پہلے جاتے ہیں تو کبرستان جانا چاہیے میں بھی آپ لوگوں کو یہی تلقین کروں گا کبرستان جانا چاہیے کیونکہ ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا سارے دنگی یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے ہم نے بھی یہاں سے جانا ہے ڈیفنیلی جانا ہے اگر ہم آج کسی کی قبر پہ جائیں گے تو کل کو کوئی اور بھی ہماری قبر پہ آئیں گے مطلب ہماری اولاد یا ہمارے رشدار ہمارے قریب دوست نا تو اس لئے کبرستان لازمی جانا چاہیے دادہ جان کو وہیں پہ ان کے دوست مل گیا تھے کافی پرانے والے تو وہاں پہ دائے جان تکریبان پندرہ بیس منٹ تھوڑا دور وہاں پہ ان کے ساتھ وہاں پہ تھوڑی بات کرتا رہے اور میں یقین کر رہے ہیں پندرہ سے بیس منٹ پہ چاچو جان اور پردادہ جان کے ساتھ ہی بیٹھ رہا وہاں پہ لٹرلی اتنا سکون ملتا نا آپ کو شاید اپنے گھر سے بھی زیادہ فر ایکزمپل ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں مہمان بن کر اور وہاں پہ آپ کو اچھے سے نید نہیں آتی اور وہاں پہ آپ کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے بے شک آپ سارا درمہاں پہ سو رہے ہیں آپ کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے لیکن وہ تھکاوٹ آپ کے کب اترے گی جب آپ اپنے گھر پہ آگا سویں گے آپ کی تھکاوٹ اسی وقت اتر جائے گی بلکل وہی سین تھا وہاں پہ بھی مجھے اتنا سکون ملتا تھا جیسے میرا پرمننٹ گھر یہی ہے بے شک وہی ہمارا پرمننٹ گھر ہے ہم سب کو وہیں پہ جانا ہے ایک نہ ایک دن ابھی میں نے نہانا بھی ہے سب سے پہلے تو نہ آ لیتا ہوں کپٹے بھی چینج کرنے ہیں ابھی ساڑھے سار بجے کی ٹائم ہے اور میں ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا تو بھائی نے مجھے آ کے کہا سیٹی چلتے ہیں تیارے کر لو تو میں نے جلدی سے پھر موعد ہو جا اور میں نے پوچھا بھی صحیح کہ کیا کرنا جانا ہے تو بھائی نے کچھ بھی نہیں بتایا بھی کوئی نہیں کہہ راستے میں بتاؤں گا یا پھر جب لیں گے دیکھ لیں ہم کہا کیا رہے ہیں چلے راستے میں پوچھیں گے بھائی سے ابھی راستے میں اور ابھی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بتانا چاہیں گے بھی کیا سرپرائز ولے کے لئے فائیٹ بورڈ فائیٹ بورڈلا سمجھ آگی جس کرنا ابھی کیونکہ کونکہ نمیدنی چل رہا ہے سکول پاندھا ہے جس کو بھی آن لائن پڑھنا ہے تو وہ بھائی سے کونٹیکٹ کر رہا ہے بھائی آن لائن پڑھائیں گے وائٹ بورڈ لے رہے ہیں سسٹم سارا رہے ہیں آپ لوگ ہیں؟ نہیں لے رہا ہے دوسرا مقصد ہے دوسرا مقصد ہے مانے سمجھے پڑھانے کے لئے چلے سہیے مقصد بھی دے لیں ابھی پہنچ گئے بس دو منٹ کے سفر رہتا ہے موسیقی موسیقی تو جسٹ وائٹ بورڈ لے رہا تھا پچھے وائٹ بورڈ پچھے وائٹ بورڈ پچھے وائٹ بورڈ بھی لے لیا ہے اب بھی راستے میں گھاری آ رہا ہے میرے انسٹاگرام کا لینک دیسکریشن میں دیا ہوئا ہے مجھ سے رابتہ کریں کسی کو بھی اگر ٹوشن پڑھنا ہے اس کو ہم آن لائن ٹوشن پڑھائیں گے اور جو پہلی کلاس ہے وہ آج آٹھ بجی ماشاللہ کی رونڈک بھی ہو چکی ہے دیکھیں پتن یہ کیا رکھا ہے مجھے اس بات کی سمجھنگی آئی پتنی دیکھتے جا کے اس میں کیا ہے ریت ہے شاید ریت رکھی ہوئی ہے پتنی کیوں مطلب وہاں پہ دیکھو وہاں پہ یہ ہے یہاں بھی رکھی ہوئی ہے اور یہاں بھی رکھی ہوئی ہے پتنی مجھے بھی نہیں پتا یہ کیوں رکھی ہوئی ہے اس سے کیا وجہ ہے مطلب وہاں پہ تین ہیں وہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ تین پڑھی ہیں پتنی اس کی کی خاص وجہ ہوگی شاید مجھے نہیں پتا بس یہ پتا ہے کہ آج وہ گرونڈک ہو چکی ہے آج دا جان بھی نہیں ہے اگر دا جان ہوتے تو وہ بھی آج لازمی آتی مکان کو دیکھنے کے لئے کیونکہ وہ ڈیلی بیڈا ناغہ شام کو آتی ہیں پروگرس دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوا کیا نہیں تو آج دا جان گئی ہوئی اپنے میکے آپ لوگ سوچ رہوں گے میکی میں تو والد اور والدہ ہوتی ہے نا تو دا جان کے والد اور والدہ تو بلکل بھی نہیں ہے وہ تو کافی عرصہ پہلی وفات پا چکے ہیں لیکن وہاں پہ ان کے بھائی ہیں بھتیجے بھی ہیں تو مطلب کافی سارے وہاں پہ ابھی وہاں پہ ریلیٹیوز رہتے ہیں تو دا جان اکثر وہاں پہ جاتے رہتے ہیں ان کو ملنے کے لئے ابو جان تو چھوڑا تھا صبح صبح ہوا میں کبرستان چلا گیا تھا ابو جان دا جان کو چھوڑنے کے لئے گئے تھے تو انشاءاللہ دو تین دن تک واپس بھی آ جائیں گے دا جان تو آج کی ملاکہ یہیں پینٹ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کا آج کی ملاکہ پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملیں گے آپ لوگ سے کال تاز اور فریش ملاک ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ